جب ڈیڈ لاک ہو اور کوئی رستہ نہ نکلے تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں جیسے جملے کے لیے تیار رہنا چاہیے شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارہ مہینے ہو گئے ہم ڈلیور نہیں کر سکے عمران خان صاحب نے گزشتہ روز انٹرویو دیا اے روائی کو اس میں انہوں نے بہت الارمنگ باتیں بھی کی جیسے انہوں نے کہا مجھ سے ایکسٹینشن جو جنباجوا نے لی گئی وہ مجھ پر دباؤ ڈال کر ایکسٹینشن لی گئی دوسرا عمران خان صاحب کا کہنا کہ میں نے جنباجوا کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی جب کہہ چکے تھے کہ وہ جنباجوا جو جس نے میری پیٹ پیٹ میں چھرا گھوپا ہے مجھے چیٹ کیا ہے ان کے کہنے پر پھر کیوں وہ اسمبلیاں توڑی عمران خان کہہ رہے ہیں آٹھ مہینے سے میرا ایک کیس سپریم کورٹ میں پڑھا ہے کہ آر ڈیو کارلز ریکارڈ کون کا کس نے کی اور ریلیز کس نے کی ویسے اگر یہ کیس عدلیہ سن لیتی تو آج بات چیف جسٹس کی ساس کی آر ڈیو لیک ہونے تک نہ پہنچتی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بارہ مہینے ہو گئے بارہ مہینے ہو گئے پی ڈی ایم حکومت دلیور نہیں کر سکی بران جب شدید ہو جاتا ہے تو فوجی عامریت کا امکان بڑھ جاتا ہے جب سسٹم ناکام ہو جائے جب سیاسی قیادت ناکام ہو جائے جب اداروں میں تصادم ہو تو مارشل لا لگ سکتا ہے مجھے یقین ہے مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس وقت فوج مارشل لا کا نہیں سوچ رہی ہوگی لیکن جب ڈیڈ لاک ہو اور کوئی رستہ نہ نکلے اور کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں جیسے جملے کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ بھلا کس نے کہا ہے یہ عمران خان نے نہیں کہا یہ شاہ محمد قریشی نے نہیں کہا یہ اپوزیشن کے کسی سیاستدان نے نہیں کہا یہ کہا ہے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگی سیاستدان شاید خاکان عباسی نے شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارہ مہینے ہو گئے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے پارلیمنٹ میں مطلب قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں قومی اور عوامی ایشوز پر بات نہیں ہوتی اور سسٹم ناکام ہو گیا ہے ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے سیاسی قیادت ناکام ہو گئی ہے کوئی رستہ نہیں جا اور مجھے یقین ہے کہ فوج اس وقت مارشل اللہ کا نہیں سوچ رہی ہوگی اور فوج مارشل اللہ نہیں لگائے گی لیکن جب اس طرح کی صورتیال ہو جائے تو پھر مارشل اللہ کا امکان رہتا ہے اور میرے عزیز ہموطنوں والا جملہ بھی سننے کو مل سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو میں بتا چکا تھا کہ پچھلے دنوں میں کہ رضا ربانی نے جو پپلز پارٹی کے سیاستدانیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے دکھ ہے کہ اتحادی حکومت مطلب ان کی اپنی حکومت آئینی کھلواڑ کر رہی ہے آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس سے پہلے لطیف خوصہ جن کو بعد میں نکال دیا گیا انہوں نے بھی کہا تھا کہ آئین کا مزاق بنایا جا رہا ہے تو یہ وہ آوازیں ہیں چاند آوازیں ہیں اس غلام در غلام اوپر ایک آقا بیٹھا ہوتا ہے پارٹی کا ہیڈ نیچے غلام بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان غلاموں میں میں بھی سام ٹائم کچھ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں سننے کو مل جاتی ہیں جو موجودہ صورتحال کی اکاسی کرتی ہیں تو جب شاہدخہ کا نباسی جو مسلم لیگی سابق وزیراعظم ہیں اور جو مسلم لیگی سینئر سیاستدان ہیں وہ جب کہہ رہے ہوں کہ خدا کے لیے سوچو تمہاری پارلیمنٹ ایسی ہے کہ جس میں عوام پر بات کوئی نہیں ہوتی عوام مسائل پر بات نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا نظام ناکام ہو چکا ہے آپ کا ڈڈ لاکھ ہو گیا ہے سیاستی قیادت ناکام ہو گئی ہے فوج مارشلہ کا نہیں بھی سوچ رہی ہوگی لیکن امکان تو رہتا ہے تو اس کا مطلب دیکھ لیجئے اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ پی ڈی ایم حکومت کہاں سے کہاں لے کے چلی گئی ہے اس ملک کو ایک سال میں تباہ و بربادی کا یہ سفر ایک سال میں تیہ ہوا ہے عمران خان صاحب نے گزشتہ روز گفتگو فرمائی بلکہ انٹرویو دیا اے روای کو اور اس میں انہوں نے بہت الارمنگ باتیں بھی کی جیسے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایکسٹینشن جو جنباجوہ نے لی گئی وہ مجھ پر دباؤ ڈال کر ایکسٹینشن لی گئی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے صوبائی اسملیاں جنباجوہ کے کہنے پر توڑی پھر انہوں نے کہا کہ جنباجوہ علیم خان کو اس لیے وزیر اللہ بنوانا چاہتے تھے کہ علیم خان نے جنباجوہ کے سسر کو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پانچ کنال کا گھر بنا کے دیا تھا اب تینوں بڑے ایمپورٹنٹ بیان ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ دباؤ ڈال کے لی لی گئی حالانکہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو کئی مرتبہ اس ایکسٹینشن پر بات کی انہوں نے اور اس کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور کہا کہ نہیں یہ وقت کی ضرورت ہے جنباجوہ کا کانٹینیو رہنا حالات ایسی ہیں بیرون آؤٹ آف دا کنٹری اور ملک کے اندر کہ ان کا رہنا ضروری ہے اور یہ بھی خبر سامنے آئی کہ ایک جنرل صاحب جو آپ کور کمانڈر ہیں وہ گئے تھے وزیراعظم ہاؤس میں جا کر بیٹھے رہے اور انہوں نے ایکسٹینشن لی یعنی ایکسٹینشن دلوائی گئی لیکن اس کی بیرالبی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پھر کسی دن آپ سے کروں گا اس بات پہ دوسرا عمران خان صاحب کا کہنا کہ میں نے جنباجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی یہاں مجھے عمران خان صاحب سے ایک گلہ ضرور ہے کہ وہ جنباجوہ جس کو آپ کہہ چکے تھے کہ اس نے میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا میری حکومت گرائی اور میر جعفر میر صادق تک پہنچ گئے تھے اس جنباجوہ کے کہنے پر آپ نے اسمبلیاں کیوں توڑی حالانکہ پرویز الائی کاف لیگ پوری منتے آپ کی کاراری تھی کہ اسمبلیاں نہ توڑیں کیونکہ آپ کو کیا یقین ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد نگران سیٹ اپ جو ہے وہ غیر جانبدار آئے یا وقت پر الیکشن ہو جائیں یا جب ہم اسولیاں توڑیں گے تو ہمارے خلاف یہ مقدمیں بنائیں گے پھینٹیاں میں لگیں گی تشدد ہوگا اور گرفتاریاں ہوں گی اور جلے ہوں گی ہوا ہوئی لیکن عمران خان صاحب نے نہیں مانی نائنٹی فائی پرسن طریقہ انصاف چاہتی تھی کہ صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں عمران خان صاحب اور قومی اسمبلیاں سے نہ نکلیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں تو آپ جب کہہ چکے تھے کہ وہ جنباجوہ جس نے میری پیٹ میں چھرہ گھوپا ہے مجھے چیٹ کی ہے ان کے کہنے پر پھر کیوں وہ اسمبلیاں توڑیں یعنی اسمبلیاں تو بعد میں ٹوٹی نا جب آپ کی دو ملاقاتیں آپ نے صدر عارف علویہ نے صدر میں جنباجوہ سے کی اس کے بعد اسمبلیاں توڑیں آپ نے تو جو بندہ جس پہ آپ پہلے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے تھے مسٹرسٹ کا کر چکے تھے ان کے کہنے پر اسمبلیاں کیوں توڑیں البتہ اس بات کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ علیم خان کو جنباجوہ اس لیے وزیراعظم بنوانا چاہتے تھے کہ علیم خان نے جنباجوہ سے صرف پانچ کنال کا گھر بنا کر دیا تھا یہ پہلی مرتبہ سنا اس طرح پہلے کبھی یہ بات سامنے نہیں آئی اگر ایسا ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ یہ بڑا آسان ہے اگر کوئی گھر ایسا موجود ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لاہور میں یا اسلامباد میں تو پھر بات سمجھاتی ہے ورنہ یہ بھی پھر ایک الزام ہوگا عمران خان نے اس کے علاوہ اور بھی باتیں کی گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ میں انتخابات کے لیے آگے بات کرنے کو تیار ہوں تو عمران خان صاحب کو یاد آ رہا ہوگا کہ اگر یہ قومی اسمبلی میں رہتے یعنی سب سے بڑی پارٹی تھی یہ قومی اسمبلی میں اقتدار سے نکلتے ہیں قومی اسمبلی میں رہتے ہیں صوبائی اسمبلی ہیں نہ توڑتے بیٹھ جاتے اور صرف ایک بات کرتے کہ دیکھو مجھ ہٹایا ہے نا کہ میں نکمہ تھا نہ ہیل تھا نہ لائک تھا اب ڈلیور کر کے دکھاؤ انہوں نے ایک مہینے میں ایکسپوز ہو جانا تھا اور عمران خان کا قومی اسمبلی میں رہنا دونوں حکومتوں میں رہنا نہ اتنے جالی مقدمے بنتے نہ گرفتاریاں اور پھینٹیاں لگتیں نہ بات یہاں تک پہنچتی کیونکہ عمران خان کے پاس دو صوبائی حکومتیں آدھے پاکستان پر حکومت تھی اور اپوزیشن لیڈر ہوتے عمران خان تو اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جون جولائی میں بھی کروانے کے لیے میں مذاکرات کرنے کے لیے تیاروں اور میری طرف سے شاہ محمد قریشی مذاکرات کریں گے طریقہ انصاف کی طرف سے اور میں نے شاہ محمد قریشی کو نامزد کر دیا مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب اور عدلیہ کے ساتھ اظہارے یک جیتی کیا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف ایک گھٹیا مہم شروع کی گئی ہے عدلیہ کے خلاف ایک گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ جب بات چیف جسٹس صاحب کی ساس تک پہنچ جائے ان کی آڈیو لیپ تک پہنچ جائے تو اس سے زیادہ گھٹیا بات اور کیا ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ مافیا ہیں سسلین مافیا گارڈ فادر یہ ڈراتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان اچھا پھر عمران خان کہہ رہے ہیں آٹھ مہینے سے میرا ایک کیس سپرم کورٹ میں پڑھائے کہ آڈیو کالز ریکارڈ کون کا کس نے کی اور ریلیز کس نے کی ویسے اگر یہ کیس سن سن لیا جاتا عدلیہ سن لیتی تو آج بات چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو لیک ہونے تک نہ پہنچتی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں لائرز مومنٹ چلاوں گا سڑکوں پر آؤں گا اور اجتجاج کروں گا اور میں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور اگر انہوں نے انتخابات پہ چودہ مئی چودہ یون یا چودہ جولائی تک انتخابات نہ کروائے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے اور ایک تحریک چلائیں گے پاکستان پر بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل وقت اس سنس میں ہے کہ بدترین معاشی بوران ہے بدترین آئینی بوران ہے بدترین سیاسی بوران ہے اوپر سے دہشتگردی کی جنگ سوات کا دھماکہ بھی ہوا اللہ رحم کرے اس کے علاوہ بھی وقتن فوقتن دہشتگردی کی دھماکیں ہوتے رہتے ہیں کاروائیاں ہوتی رہتے ہیں اور اوپر سے ہم تقسیم ہیں بہام دستو گربان ہیں ڈیڈ لاک ہے کوئی رستہ نہیں ہے نہ معاشی طور پر نہ آئینی طور پر نہ عدالتی طور پر نہ سیاسی طور پر بہت مشکل وقت ہے پچھتر سالہ تاریخ میں اتنے بوران اکٹھے نہیں آئے اللہ پاکستان پر رحم کرے پاکستان زندہ بات